السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سوہین احمد اور میں اس وقت موجود ہوں روزہ رسول ﷺ کے سامنے سب سے پہلے اعلیٰ کے رسول ﷺ پر لاکھوں درود اسلام آج ہم باب السلام کے اندر جائیں گے اور وہاں کے مناظر آپ کو دکھائیں گے تو چلتے ہیں باب السلام کے اندر اور وہاں کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم یا رسول اللہ جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیواروں پر عربی زبان میں عبارات نقش کی گئی ہیں اور لائٹنگ کا بہت خوبصورت انتظام کیا ہوا ہے پھر جب آپ بابو سلام سے مزید اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کے لیف سائٹ پر پریئر حال کے بنا دے ہیں اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ آپ سلام پیش کرنے کریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف بڑھتے ہیں یہ جو سامنے آپ کو وائٹ کٹن لگا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں سے آگے ریاض الجنہ کا احاطہ شروع ہوتا ہے میں مزید بھی آگے جا کر آپ کو دکھاتا ہوں اثر کے بعد یہ شام کے بعد یہاں پر معمول سے زیادہ رش ہوتا ہے اور صوبہ ارلی اندہ مارننگ یا پھر دوپہر کو گرمی کی شدت ہونے کی وجہ سے یہاں پر رش کا تناسب بہت ہی کم ہوتا ہے اس وقت جو آپ کو سکرین کے اوپر مناظر نظر آ رہے ہیں یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہی سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ریاض الجنہ کا احاطہ شروع ہو جاتا ہے چلے آئے میں آپ کو آگے ایک کلوز مناظر بھی دکھاتا ہوں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور ریاض الجنہ کے بھی میں اس وقت بلکل میبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھا رہا ہوں اور آپ کلوز مناظر ملاحظہ کر سکتے ہیں اس وقت جو مناظر کے پیچھے کی بنادری جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ محراب تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے اور اب یہ نیا محراب تعمیر کیا گیا ہے جہاں پر مسجد نبی کے امام نماز ادا کرواتے ہیں میں آپ کو مزید محراب جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے اس کے بھی آپ کو ویوز دکھاتا ہوں یہ محراب کے مناظر ہیں میں بلکل کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر ٹھا رہا ہوں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے محراب جہاں پر ٹھا رہا ہوں پھر اس کے بعد جب آپ مزید آگے بڑھتے ہیں اس وقت کیمرے میں جو آپ کو سبز جالیاں نظر آ رہی ہیں یہ ست آشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے یہ ست آشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ کا حجرہ ہے کلوزسٹ بھی اور ساتھ ساتھ ریاض الجنہ کے اندر کے مناظر ہیں جہاں پر لوگ عبادات میں مشغول ہیں آپ کی انفرمیشن کے لیے ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا جاؤں گے ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپوائٹمنٹ بوگ کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے ایک ایپ انہوں نے انٹروڈیوز کیا ہے اور اس ایپ کا نام نسک ہے جہاں سے آپ سب سے پہلے اپنی اپوائٹمنٹ بوگ کریں گے اور پھر اس کے بعد جب آپ کا نمبر آئے گا تو تب آپ کو ریاض الجنہ میں داخل ہونے دیا جائے گا پھر اس کے بعد جب آپ مزید آگے بڑھتے ہیں تو جب آپ کو پہلی دو سنہری جالیے نظر آتی ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا احاطہ ہے اور پھر اس کے بعد جب آپ مزید آگے بڑھتے ہیں تو بالکل اس وقت سفین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد جب آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو سب سے پہلے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قبر ہے پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر موجود ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ باب السلام سے داخل ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر سلام پیش کرنے کے بعد آپ باب البقی سے باہر آتے ہیں یہ باب البقی کے باہر کے مناظر ہیں اور جہاں سے آپ سلام پیش کر کے باہر آتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ انتہائی خوبصورت ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی ہمارے یوٹیوب چینل کو اور فیس بک پیج کو لائک کرنا نہ بولئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی